ہم سب کا پاکستان اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست کراچی پاکستان کا ہوسٹ اپنے پرگرام ہم سب کا پاکستان کے ساتھ جو کہ اوورسیس پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ اوپی ٹی وی گلوبل چینل آپ لوگ کے لیے پیش کرتا ہے اور یہ پرگرام ہم سب کا پاکستان ہمیشہ سے آپ لوگ کے لیے ایک نئی چیز لاتا ہے آج کراچی میں میں ایک بہت پرانے سیر اور تفریقہ کے پارک میں موجود ہوں جس کا نام ہے سفاری پارک یقینی دور پر اوورسیس پاکستانی جو کراچی سے وہاں جا کر مقیم ہوئے ہیں وہ اس پارک کو جانتے ہیں بہتی پرانا اور بہتی خدیمی پارک ہے یہاں پہ سیر اور تفریقے کے لیے بہت دور دور سے فیملیز آتی ہیں اور اپنی لائف کو انجوائے کرتی ہیں اپنی لائف سے انٹرٹین ہوتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر کے آپ کا دل بہلتا ہے یہاں فیملیز کے لیے جھولے بہت زبردست لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ بہت سارے جانور بھی موجود ہیں ہاں ہاں آپ کو ساری چیزوں کی ڈیٹیلز دکھائیں گے اور بتائیں گے اور آپ کو یہاں کی تمام تر چیزوں سے آگاہ کریں گے جی ناظرین ہمارے ساتھ سیفاری پارک میں بہت ہی پیاری سی گوڑیا موجود ہے جس کا نام ہے کول کول سلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہو الحمدلہ ٹیک کونسے میں بلکل فرسٹ ناس علمدلہ کونسے ائر میں ہو آپ سیکنڈ ڈیر بھی ہو جاتا ہے اور ریلیکس بھی ہو جاتا ہے بندہ اچھا تو فیوچر آپ کی اپنی کیا پلاننگز ہیں کیا ایڈیوکیشنز ہیں انشاءاللہ پولیس میں جا رہی ہوں لازم میرا اپنن آرڈر آ چکا ہے اید کے بعد میں ٹریننگ پر جا رہی ہوں پولیس جوائن کر رہی ہیں جی تو انشاءاللہ پر پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ کوشش ہو بری ہے جی ناظرین میری بلیسنگز آپ کے ساتھ ہیں جی کول کے لیے آپ لگ بھی دعا کیجئے گا تینکی سو بریمچ کول جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک مقامی موجود ہے غلام یاسین آپ کا نام ہے اسلام علیکم کیسے ہو آپ ٹھیکو اللہ کا کرم آسرہ غلام آج آپ فیملی کو یہاں لے کر آئے ہو تو آپ کو یہ جو سفاری پارک ہے یہ کیسی تفریقہ لگی ہے سفاری پارک مرشل اچھا ہے فیملی پارک ہے یہاں پہ یہ سکون ہے بیٹھ سکتا ہے فیملی کے ساتھ تھوڑا گھوم فیل سکتا ہے یہ بس اچھے بارک ہے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں آپ بلکل انجوائے کریں ہی آتے ہیں آپ خود کیا کرتے ہیں میں خود ڈائبو کمپنی میں ہوں کیا ہے آپ آپ اسے سینئر روی سے ہی اسے سینئر کام پہ رہے ہیں اچھا یہاں رائش کھاں پہ ہے آپ کی میں رائش شاہ فیصل پہ ہے شاہ فیصل کالونی میں رہتے ہیں جی پتھر روڑ ہے اچھا تو یہاں پہ آتے رہتے ہیں اس پارک میں آپ کو اچھا لگتا ہے تفریقہ بہت زبردہ سے یہ ہے اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کی کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ یہ ترادہ پارک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آگے گھوم فر سکتے ہیں یہ سارا آئیریا جو یہ گاسی گاسی یہاں پہ تفری مار سکتا ہے بنتا ترادہ گھوم فر سکتا ہے آپ نے انجوائے کیا جی بلکل تینکیو سو مچ جی ناظرین عزق سفاری پارک میں بہت خصورتا جھولا لگایا جہاں بچے سیرو تفریقے لیے آتے ہیں جمپنگ کیسل کہہ رہا ہے یہ جمپنگ کیسل میں بڑی جمپیں مار کے یہاں بڑا انجوائے کرتے ہیں بچے جو ہیں ہاں جی فاروق سلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹکٹاک ہیں خیرے اللہ و شکرے تو کتنے سال سے آپ نے یہ جھولا سفاری پارکوں کم سے کم آٹھ نو سال ہو رہے ہیں آٹھ نو سال ہو رہے ہیں یہ جمپنگ کھولا ہوا ہے ہم نے اور بچے فیملی آتی ہیں بچے یہاں پر فیملی آتی ہیں کھیلتے ہیں کیمرے کو دیکھیں بچے کھیلتے ہیں یہاں پر شونک سے بچے آتے ہیں یہاں پر بڑا مزے سے کھیلتے ہیں بچے اپنا اس پارک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سپاری پارک ہی بڑا اچھا ہے یہاں بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں بی آئی پی چیز ہے یہاں پر ہر کوئی آتا ہے کھیلتا ہے فیملی دار آتے ہیں بندے یہاں پر کھیلتے ہیں خوب انٹرٹین ہوتے ہیں ہاں کھول ہے آٹھ نو سپاری پارک ہی بچے آتے ہیں بندے آتے ہیں بہت دور دور کے بندے ہیں یہاں پر آگے کھیلتے ہیں ناظرین نمائر صاحب تائر بھائی موجود ہے تائر بھائی اسلام علیکہ اسلام کیا تائر بھائی تو ہم سپاری پارک میں موجود ہے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر سیرو تفری کی جگہیں ہیں جیسے علادین پارک کا اس کو ڈیوارش کر دیا گورنمنٹ کی طرح سے اور بہت کم جگہیں رہ گئی ہیں یہ بڑا پرانا پارک ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے نہیں اس کو ڈیوارش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تفری کے لیے گھومنے جاتے ہیں بچے گھومنے جاتے ہیں سیرو تفری کے لیے تک سپریش ہو جائے اور جیسے آج تک علادین کا ہے وہ لوگوں کی بہت سے روزگار تھا اور ان کا روزگار بھی ختم ہوا اور پریشان ہوں رہے ہیں وہ آج کل ویسے بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو اسے یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اچھے وہاں پہ بہت زیادہ گھومنے کا ہے ان کو نے چھوڑ کے اندر کافی نقصان کیا پبلک کا جو کافی شہر ہو اور جہاں تک یہ اب آپ علادین کی وہ اس کے بعد بتائیں سوالی پارک یہ بلتو غلط کر رہے ہیں توڑنا نہیں چاہیے یہ تو پارک ہمارا ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پارک ہے بہت پرانا پارک ہے پرانا ہے لوگ جاتے ہیں اچھے ہیں ابھی بھی جاتے ہیں پیمیاں جاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں لوگ پکٹک پہ بچوں کا لے جاتے ہیں اس پر والے لے جاتے ہیں تو اس سوال سے میں افتحال سے بہت پرانا پارک ہے بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے اپنی بھائی کے ساتھ السلام علیکم کیسے آپ ڈٹا گئے ہیں شکر اللہ سفاری پارک ہے یہ بہت پرانا پارک ہے اور لوگوں کی تفریق آئے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہاں بیسٹ ہے اچھا پارک ہے ہم لوگ کی اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں ہفتے میں دس دن میں اچھی ہے کہ انجوائے کی جگہ ہے تفریقی جگہ ہے باپی آپ کو مزہ آتا ہے یہاں پر نہیں بلکل کیوں نہیں بہت انجوائے کرتے ہیں ہم سب یہاں پر ہر ہفتے آتے ہیں ہم لوگ ماشاہاللہ ہر ہفتے آتے ہیں بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا پارک ہے ویڈگوٹ تو آپ کرتے کیا ہیں میری موبائل شاپ سے موبائل شاپ ہے آپ کے ماشااللہ ماشااللہ تو ہر ہفتے آپ لے کے نکلتے ہیں بابی کو انٹرٹینمنٹ کے لیے اور زندگی کو بڑے انداز سے جی رہے ہیں جمعہ رات کو یہ رات کو آیا تھے شاپ سے جمعہ والے دن ہولیڈے کرتے اور یہ گلتے رہتے ہیں جہاں سال ہماری شادی کو ہو گئے ماشااللہ تقریباً آتے رہتے ہیں کیا بات ہے ناظرین دیکھتے ہیں ماشااللہ اپنی وائپ کے ساتھ ہی کتنا پیار کرتے ہیں اور ہر جمعات پہ لے کے نکلتے ہیں سفاری پارک بھی آتے ہیں دوسرے پارکوں میں بھی آتے ہیں اور بہترین لائف کو گزار رہے ہیں اور بہترین انجوائے کر رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیمبلیز کو پارکوں میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے بیسرک آنا چاہیے ایک انٹرٹیمنٹ ہے بچوں کا بھی حق ہے باہر لے کر گھومنا بچوں کا بھی حق ہے انجوائے دی لائف بہت شکریہ تھا جی ناظرین اوپی ٹی وی گلوبل کے اتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں میں از وقت سفاری پارک میں موجود ہوں اسلام علیکم انکل علیکم السلام کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں انکل سیرو تفری کے لیے آپ آمیلیز کو لے کے نکلتے ہیں کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے جی آہ تو ڈیلی روٹین میں نکلتے ہیں یا ویکلی نکلتے ہیں آپ کے کے ہفتے آتے ہیں میں ویکلی ویکلی آتے ہیں جی تو بچوں کو گھوما کے کیسا محسوس کرتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے یہ سفاری پارک ہمارا بہت پرانا پارک ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے حالدین پارک کو ڈیمولش کر دیا ہے ہاں وہ پرانی جاہ دیتی ہیں ہماری بہت ہمیں اس میں اللہ کرتا ہے ہاں جی ہاں جی اب آپ انجوائے کر رہے ہیں جی ہاں پکی بات ہے پکی بات ہے جی گوڈ بلاسی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہم نہیں جو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے یہاں پہ آپ کام یہاں کے وہ کروا رہے ہیں اور کیسا ایکسپریئنس رہی آپ کا یہاں میں تقریباً چار سال پہلے بھی رہچبا ہوں جو اس میں کمی بیشی ہے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہتر کیا جا سکتا ہے اس میں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اوکے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ظاہر ہے اس وقت پاکستان بہت بڑے بوران سے گزر رہا ہے یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن پاوجود اس کے آپ عوام کے لیے جو زیادہ خیال لگتے ہیں کیونکہ عوام سے پیار کرتے ہیں اور عوام کی کراچی میں جو ہے وہ سیرو تفریق آئیں جو ہیں جیسے الادین جو ہے ڈیمولش کر دیا گیا تو ماشاءاللہ اب یہ ہمارا بہت ہی پرانا پارک ہے سفاری پار اور نو ڈاؤٹ اب آوڈ کہ یہاں پہ فراملی زاکر کے بہت انٹرٹین ہوتی ہیں تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک تو ایک انسان کی اپنی ویل پاور ہوتی ہے وہ اس کو لے کر کے چل رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو اپنی ڈیزنیشن پہ بیٹھے ہیں وہ اپنے حساب سے اس کام کو سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں تو تو بیٹھوین آپ کو کوئی پرابلمز کو تو فیس آف نہیں کرنا ہوتا یقیناً دیکھیں جب آپ کوئی بھی کام کرنے چاہیں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے پڑا ہو اس میں کئی نگئی پرابلمز آتی ہیں اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو فنڈس کی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے پر انسان جو حال ہے ایکنومکلی وہ آپ سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں بغیر فنڈس کے تو کم از کم وہ تو پوری کرنے چاہیے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کی گرینری کا خیال کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی سیکیورٹی کا خیال کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں جو پیسہ نہیں مانگ رہی ہیں آپ سے پانی یہاں موجود ہے پانی دینا اور پودوں کے اندر اور گھاس کے اندر یہ مینویلی ہو سکتا ہے یہاں اپلوئیز موجود ہیں ان کے ذریعے ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ صفائی کا حملہ جو موجود ہے جتنا بھی ہے چاہے کام ہے لیکن وہ کام اپنے سر انجام دے رہا ہے سیکیورٹی والے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں آپ نے مسکس کیا ہوگا جب آپ انٹر ہوئے ہوں گے ہم اندر آنے کے ساتھ مشکل کام ہے اور میں نے بہت سختی سے اس پہ ہم اندر آنے شروع کر دیا کہ ہم اندر آنے کے اندر اس پاک کے اندر نہ آئے تو یہ تھوڑا سا ایک سکیورٹی کا محول بہتر کر لیں تھوڑا سا اپ گریٹ کر لیں اس کو پھر جو دیگر فیسیلیٹیز ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اید پہ کھولی بھی نظر آئیں گی جیسے کہ ہمارا بہت خوبصورت ایک زو ایریا ہے سفاری ایریا اس کو ہم کہتے ہیں جہاں انیمالز ہیں سارے ہمارے مختلف قسم کے سپیشیز ہیں اور بڑے نایاب ہیں تو ان کے ہاں بچوں کی اولادت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے کوئی تقریباً ایک درجن کے قریب ہرن کی مختلف نسلوں میں بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں میں دن میرا خیال ہے ڈو منتھ تو یہ ایک چیز جو کی جا سکتی ہے جو ہو رہی ہے اس کو سمالا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے یہی ایک بڑا کام ہے اللہ کرے کہ جتنے بھی لوگ ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہو جائیں گی چیزیں یہ وہ ٹائنو پارک ہیں کہ جب میں تین سال پہلے یہاں ایس دریکٹر سارف کر کے گیا ہوں تو اس وقت جب میں یہاں تھا تو میرے سامنے ہی یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا ماشا اللہ مجھے تو بڑی دلی خوشی ہے کہ یہ میرے ہوتے ہوئے پروجیکٹ شروع ہوا تھا یہ پبلک کے لیے ایک ایسی یونیک فیسلیٹی ہے جو پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گی اس میں جو ڈائنوز ہیں وہ کئی قسم کے ہیں اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے اس کا انڈا ہوتا ہے اور اس انڈے میں سے بچہ کیسے نکلتا ہے پوری اس کی ہسٹری باتا ہے اور کتنے قسم کے یہ ڈائنوز ہوتے ہیں وہ تمام ہسٹریز کے اندر موجود ہیں تو اس میں ہمیں ایک اچھی بات یہ کہ یہ نہ صرف ایک تفریح ہوگی بلکہ ایسے اینیمل کے بارے میں بچوں تک ایک ایسی تعلیم پہنچے گی کہ ان کو پتا چلے گا کہ جو دنیا سے جانور ختم ہو چکا ہے وہ جانور کس طرح سے بیہیو کرتا تھا کس کتنے قسم کا ہوتا تھا اور کیسے پیدا ہوتا تھا اور کیسے وہ بڑا ہوتا تھا وہ تمام ہسٹریز کی یہاں پر ان کو نظر آئے گی تو تعلیمی اور تربیتی ایک نشست ایک وزرڈ بھی سمجھ لیں اس کو یہاں پہ ہوگا لوگوں کا اور ساتھ میں ایک تفریح بھی رہے گی اس کے بعد یہاں پہ پہلے بھی کشمیر پوائنٹ کے نام سے ایک جگہ ہے جو ہماری چار اکل کی چھیل ہے اس میں بورس چلا کرتی تھی وہ بھی آن ہو جائیں گی وہ ایک اور وینیو کا اضافہ اس میں ہو جائے گا تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں ایڈ آن کرتے جائیں گے ویڈی پیریئیڈ آف ٹائم اور انشاءاللہ لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو خاص طور پر یہ سہولت میں اثر آئے گی کہ ایک ایسی یونیک چیز جو پورے پاکستان میں نہیں ہے وہ ہی آنہ در آئے گی انشاءاللہ اچھا اس وقت اوپی ٹی وی گلوبل کے جتنے بھی اوورسیس پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں واشانا اور یقینی طرح آپ کی باتوں سے بہت محسوس ہوں گے اور آپ کے ارادوں کے لیے دعا گو بھی رہیں گے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب اور کامران رکھے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جو بھی اپنی انپورٹ ڈالنا چاہیں کراچی سفاری پارک میں چاہے آپ دنیا میں کسی بھی مقام پہ کسی بھی علاقے میں کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کم خرش آئیڈیا ہے یا اس میں ہمیں help out کر سکتے ہیں تو most welcome ہمارا پیج ہے کراچی سفاری پارک کے نام سے اس پہ یا پھر ڈریکٹلی کی ایم سی سے نمبر لے کے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اگر کراچی تشریف لے کے آئے تو ضرور ہم سے ملاقات کریں دیکھیں کہ ہم کام کیسے کر رہے ہیں جہاں پہ ہم کام صحیح نہیں کر رہے ہوں اس پہ ہمیں criticize بھی کریں لیکن جہاں ہم کام کر رہے ہوں تو وہاں ہمیں help out بھی کریں تو ضرور آپ لوگ جب اپنے اس پیارے وطن میں تشریف لائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اس ملک میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جو جہاں پہ نہ صرف بہت خوبصورت بہت نایاب جانور موجود ہیں بلکہ چار اکر کی ایک جھیل موجود ہے پہاڑی موجود ہے یہاں پہ کئی جھرنے موجود ہیں یہاں بہت بڑے بڑے لانز موجود ہیں یہاں پہ ایک بہترین کیفیٹیریا موجود ہے یہاں پہ آپ کو شاندار بچوں کے لیے جو جھولے لگا جاتے ہیں اس طرح کا ایک پلے ایریا یہاں موجود ہے تو ملٹیپل ایریاز یہاں موجود ہیں اتنی چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ کے اوپر میرا خیال ہے پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملیں گی تو ضرور تشریف لائیں کراچی وزٹ کریں ہمارے پاس آئیں آپ ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کی ٹیک کیئر کریں بہت شکریہ پاکستان زندہ ہوا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا اپی ٹی و گلوپل کے اتنے بھی میرے دوست میرے بہن بھائیوں ہم موجود ہیں ہم آپ کے لئے ہمیشہ سے ایک نئی اپیسوٹ بناتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے آپ کو ہم آگاہ کرتے ہیں سفاری پارک کے حوالے سے جتنا بھی پاکستانی کراچی کے لینے والے مقامی لوگ وہاں ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سفاری پارک آج بھی موجود ہے یہاں بہت ساری فیملیاں سیر و تفریق کے لئے آتی ہیں بہت انٹرٹین ہوتی ہیں بہت انجوائے کرتی ہیں اور سفاری پارک کو مزید جو ہے وہ اس کے کام چل رہے ہیں اس کو مزید جو ہے اس کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ساری فیملیاں آکے انٹرٹین ہوتی ہیں انجوائے کرتی ہیں اور اس طرح کی اپیسوٹ ہمیشہ ہم آپ کے لئے رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ یہاں کی سہر و تفریق کو بھی دیکھ سکیں اور یہاں کے پرابلم سے بھی آگاہ رہے ہیں پاکستانی اوڈسیز جتنے بھی میرے ہمارت ہیں بہن بھائی ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ مرے پرگرام ہم سب کا پاکستان کو دیکھتے رہیے میرے پرگرام کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے کیونکہ سواب ملے گا آپ کو لوگیو آل ٹیکر اپنا بہت سیاہ لکھیں جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنا بہت سیاہ لکھیں اپنے کا بہت سیاہ لکھیں اور ان کا بھی بہت سیاہ لکھیں ان کا کوئی نہیں رکھتا سو پاکستان زندہ بار ہم سب کا پاکستان اسلام علیکم ناظرین می نیم ایز وقالیل خان ایم سی او ایک جیکٹر پروڈیسر آف او پی ٹی وی گلوبل آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل ناظرین یاد رکھئے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اپینین اور ان کے خیالات آپ تک بچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل ایفری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم اور سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہماری ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لئے پروگرام یاد رکھئے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل تک آبا پیش کریں ن�اش موسیقی 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 آپ مع كل چین اور ملتے ہیں or call us on 1-9-0-9-5-7-6-2-9-8-2 OT TV is now available on Rokko. Please tune in to Rokko. Rokko.